ماں جی سب خیریہ سے ہیں خوش ہے چک ٹاک ہیں آج ہم لوگ جو بات کریں گے وہ ایمازون کے بارے ہم بات کریں گے دیکھو میں کوئی ایمازون ایکسپرٹ تو ہوں نہیں میں نے کوئی ایمازون میں تنا کام کیا ہے لیکن ایمازون کے بارے میں چونکہ میں تکسٹائل ایکسپرٹ تو نہیں کہہ سکتا سٹورنٹ ضرور کہوں گا اپنے آپ کو اور کنسلٹنٹ ہوں تو ہم نے تکسٹائل کے حوالے سے سوچا ہے کہ ایمازون پر کیسے کام کریں میں نے ایک اور بھی آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی فور ایمازون لیکن اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے کیا کیا ہم نے پراپر کنسلٹنسی کی ہے اور ہم نے ہمپس کافی لوگ آئے ہیں سیٹھ آئے ہیں جن کے ہم نے کنسلٹنسی کی ہے کہ بھئی کیسے ایمازون پر کام کریں گے تو جو ایمازون کا مجھے تجربہ ہوا ہے اب تک اب تک کا وہ میں آپ سے شیئر کروں گا فیلال میں ابھی آپ کو اکاؤنٹ بنانا یا یہ بنانا نہیں سکھا سکتا کہ کیسے کرنا ہے اس کے لئے تو بہت ساری ویب سائٹس اویلیبل ہیں یوٹیوب بھرا پڑا ہوا ہے اس پر کوئی مشکل کام نہیں ہے میں ابھی آپ کو سوی جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ ہمارا ایکسپیرینس لائیو ایکسپیرینس پرائسز کے حوالے سے ہے کہ ہم نے کیا ہم ایمازون میں کر سکتے ہیں تیکسٹائی کے حوالے سے جو مجھے اب تک بات سمجھ آئی ہے ہم نے بھی تین چیزوں کے اوپر ایمازون کو انیلسس کیا ہے کہ کیا ہم ایمازون میں کام کر سکتے ہیں ایک ہے اپارل یا گارمنٹ جیسے آپ کہتے ہیں اس میں نیڈز بھی ہے ووہن بھی ہے دوسرا جو ہے ہمارا وہ چاول ہے اور باتھروبز ہے یہ ہماری ٹیری پروڈکٹس ہو گئی اور تیسرا جو ہے وہ ہمارا بیڈ شیٹس ہے بیڈ لن کے حوالے سے جو سب سے زیادہ فیزیبل فیزیبل کہتے ہیں وہ پلان جو بہت اچھی طرح سے ہم ایکزیکیوٹ کر سکے فیزیبل پلان جو ہمارا ہے وہ ہمارا ٹاول کا ہے بیسٹ آف دے بیسٹ جو میں اب ہمیشہ سے کہتا تھا کہ ٹاول is the best thing to start any business اچھا اب ٹاول کو ذرا سمجھ لو ٹاول ٹاول میں ہمارا جو انالیسس ہے for example usually جو ٹاول زیادہ کامیاب گیا ہے اس کے اندر آپ کا ایمازون میں وہ 8 پی سیٹ گیا ہے 8 پی سیٹ میں کیا ہوتا ہے دو بار ٹاول ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا دو ہینٹ آول ہوتے ہیں اور چار فیس کلوت ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا بار ٹاول usually 70 x 140 cm وہ ہینٹ آول بھی پچاس سو سنٹی میٹر اور کیا ہے وہ 33 x 33 سنٹی میٹر کہنا میں فیس کلوت ٹھیک ہے نا امریکن سائزز میں بھی کر سکتے ہو امریکن سائزز میں میرا خالہ ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو 27 x 24 27 x 54 انچز ہے انچوں کا وہ ہوتا ہے کیا ہے ہینٹ آول اور 12 x 12 انچ کا فیس کلوت ہوتا ہے تو میں نے کہا یہ سب سے زیادہ ہے لیکن 8 پیس میں کیا ہوگا دو پیس بار ٹاول دو پیس ہینٹ آول اور چار پیس فیس کلوت ریبن میں خوبصورت سا پیک کر کے بار کوٹ بار ٹاگ لگا گے ایکسپورٹ کیا جاتا ہے لیکن یقینا دیکھو اس کا پورا ایک پروسیجر ہے یہاں سے ہمیں ان کو نی آف کے ویر ہاؤزیں بھیجوانا پڑے گا پھر وہ اپنے پاس رکھیں گے اس کے لیے ہم نے پیلٹس پہ بھیجوانا پڑے گا پیلٹس سپیشل سائزز کے ہوتے ہیں اس پہ کارٹنز رکھے جاتے ہیں پہلے بڑے کارٹن پہ چھوٹے کارٹن پہ چھوٹے کارٹن اس پہ بار کوڈنگ ہوتی ہے شرنک ریپ ہوتا ہے انسو 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 فوڈ خیر یہ سب بھی ہو جائے گا یہ کوئی تھی بڑی چیز نہیں ہے بچوں ہوں کھیل ہے اصل پرابلم کیا ہے آپ کا اپنی پرائسنگ دیکھنی پڑے گی کیا میری پرائسنگ کمپٹیٹیو ہے اگر آج کے جو دام ہمارے بڑے میں ہیں کارٹن کے اور جو آج کے ہماری پرائسنگ ہے جو کپاس کی کارٹن کی اس لحاظ سے اگر لے کے چلو تو نہیں ہم زیادہ نکام آ پائیں گے رفلی 10% سے زیادہ نیٹ نیٹ 10% پروفٹ زیادہ نکام آ پائیں گے اور یہ پرائسنگ 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 تو اس کو کیسے ہنڈل کریں میری ریسرچ یہ کہتی ہے کہ اس میں سٹاک کے اندر آنا پڑے گا جو مال کمپنیز میں سٹاک میں بچ جاتا ہے ہمیں وہ خریدنا پڑے گا سٹاک کی پرائس آلموست ہاف فر ایسیمپل ایک مثال دے رہا ہوں اگر ساٹھ ڈالر پر کیجی اچھے ڈالر پر کیجی ہماری ریگلر پرائس ہے اچھا یہ تولیا پر کیجی میں جاتا ہے تو اس کی ستین سارتین ڈالر پر کیجی بنتی ہے جب وہ ہاف پرائس ہو جاتی ہے ہاں ناو وی آر ان اکمپیٹیٹیو بزنس یاد رکھنا ہے یہ بی گریڈ نہیں ہوگا یہ ای گریڈ لیفٹ اوور سٹاک ہوگا ای گریڈ لیفٹ اوور کیا ہے کہ فر ایسیمپل در ہزار مثال دینا در ہزار پیس بنانے دے تولیا ہے کہ گیارہ ہزار بن گئے یا کنٹینر میں کم آئے یہ چیز وہ ای گریڈ مال ہوتا ہے جو بچ جاتا ہے ایسا مال اٹھائیں گے اور بہتر یہ ہے کہ ہم وہ مال اٹھائیں گے جو گری فرم میں ہوگا یعنی رو فرم میں ہوگا ابھی ڈائے نہیں ہوا ہوگا ابھی اس پر رنگ نہیں چڑھا ہوگا پھر ہم اپنے مرضیز اس کے کلرز کروائیں گے ایسے کر کے ہم لوگ کریں گے تو بہت آرام سے بزنس سیٹ اپ ہو سکتا ہے ٹاول کا میرا انیلسس یہ ہے کہ ٹاول کے اندر اگر آپ کی پرائیس دس سے بارہ ڈالر ایٹ پی سیٹ کی آ رہی ہے دس سے بارہ ڈالر تو پھر تو آپ زیادہ زیادہ دس پرسنٹ تک ہی کما سکیں گے ایمازون پہ اس سے زیادہ نہیں کما سکتے لیکن اگر آپ کسی طرح سے اپنی پرائیس یعنی فر ایسے سٹاک لے کہ اپنی پرائیس چھے سے ہٹ ڈالر تک لے آئیں then you can earn a lot ٹھیک ہے نا یہ میرا پہلا انیلسس اٹاول کے لیے اب آؤ اپیرل کے لیے اپیرل میں ہم نے دونوں کیا ہے وہ ون بھی کیا ہے اور ہم نے یہ بھی کیا آپ کا نیٹس بھی کیا ہے نیٹس میں بہت پروفٹ ہے کیونکہ نیٹس کے اوپر یہ بڑے بڑے جتنے بھی برینڈس ہیں یہ نوٹیکا ہے اور لیوائیس ہے اور یہ کون کون سے خیر لیوائیس تو نہیں ہیں وہ تو جینز میں زیادہ ہے لیکن یہ نوٹیکا ہے اور بڑے بڑے جو برینڈس ہیں ہمارے ٹومی ہل فگر ہے ٹھیک ہے نا اور رالف لوران ہے یہ جتنے بھی بڑے بڑے برینڈس ہیں سب اس کے اندر موجود ہیں یا اوویسلی ہم ان برینڈنگ کے ساتھ تو جانے سکتی ہے ہمارے اپنا برینڈ بنانا پڑے گا یا پھر کسی اور طریقے سے بیشنا پڑے گا مگر میں نے ہم نے اس کی پوری کمپیٹیٹیف پرائسنگ کی ہے بیٹھ کے دیکھو ایک نارمل جو جرسی کی شرٹ ہوتی ہے نا اس کی جو کاؤسٹ آتی ہے جو بالکل بیسک شرٹ ہوتی ہے میں بیسک شرٹ کی بات کر رہا ہوں کوئی لوگوں نہیں کچھ نہیں وائٹ رنگ کی شرٹ یہ تقریباً دھائی ڈالر کی ہمیں پاکستان میں پڑتی ہے دھائی ڈالر کی اور ایمیزون پہ یہ تقریباً دس ڈالر کی بکتی ہے رفلی اراؤنڈ تو دھائی ڈالر کا مطلب ہے کہ ساتھ کچھ لے جا کے کرا کے میری ساری پی پی سی مارکٹنگ اور ایف بی این اے اور یہ چارجز اور وہ چارجز لگا کے ساتھ ساتھ ڈالر مجھے پڑے گی میری وہاں تک کی کوسٹ ہو تو دھو ڈالر مجھے پر شرٹ پڑے گا پھر اس کو ڈائے کرو اس میں امروائیڈری لگاؤ پھر اس کو اس میں ہیٹ کیا نام ہے ہیٹ ٹرانسور پرنٹس کرو وہ آپ کی ویلیو ایڈڈ چیزیں بھڑتی چلی جائے گی سولہ سترہ ڈالر تک کی آپ کی آرام سے بگ جائے گی تو that will be around میں آپ کو ایک آئیڈیا دے دیتا ہوں that will be around کہ یہاں پہ apparel ایک ایسی چیز ہے especially knits جس میں آپ fresh مال اپنا بنوا سکتے ہو اور بہت چھوٹی کونٹیٹی بن جاتی ہے دیکھو اس میں ایک چیز میں بتاؤں سارا مال جو ہے نا وہ ایک ساتھ بنتا ہے for example میں نے knits پہناوا ہے اب یہ جو اس کا کپڑا ہے اوریجنل کپڑا چار سو پانچ سو کلو ہزار کلو ایک ہی بارے بنے گا پھر الگ اس میں الگ الگ پرائسنگ بنے گی apparel کے اندر تو ہم fresh مال بھی لے سکتے ہیں کیونکہ چھوٹی مشینیں ہوتی ہیں اس مشینوں کی اوپر وہ ڈائے ہو جاتا تو تقریبا دو سو کلو بھی آرام سے مال ڈائے ہو جاتا ہے پھر جو دو سو کلو for example ہم نے ایک مثال دی رہو بلو رنگ میں ہم نے ڈائے کیا تو اس کے الگ الگ کسی میں بنا لی تو اس میں بھی تقریبا آپ کو دو ڈالر پر شرٹ کے قریب آپ کو profit ایفج مل جاتا ہے اس میں سٹاک پہ جانے کی اتنی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے یہ میرا انالیسز ہے تیسرا انالیسز میرا بیڈنگ کے حوالے سے بیڈلنگ کے حوالے سے بیڈنگ کے لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ کے فیکٹریوں میں جو مال کپڑا بج جاتا ہے ہزار ہزار میٹر پندرہ پندرہ سو میٹر دو دو ہزار میٹر بہت 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 بہتر تو ہے کہ ڈائیڈ میں آؤں ڈائیڈ اسے کہتے کہ کوئی پرنٹ نہ ہو ٹھیک ہے نا یا ہوتی ہے دو پلو کور ہوتی یہ چھے ساڑھے چھے میٹر بن جاتا ہے دو ے کور بناؤ تو وہ بھی چھے ساڑھے چھے میٹر بن جاتا ہے تو یہ چیزیں اگر آپ بیشنے جاتے تو بہت پروفیٹ ہے کیونکہ دیکھو آپ سٹاک کا مال اٹھا رہے ہو ڈائیڈ میں سٹاک کی کمی نہیں آپ جا کر دیکھو تو کبھی کپڑا مارکیٹ سارا کہا ساتھ ہے اگر میں بی گریٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں بس سٹیچ کرنا ہے سٹیچنگ کے لئے سیمٹی یونٹس بھرے پڑھے تو میرا اپنا ایک اندازہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے تو میں ریکمینڈ نہیں کروں گا زیادہ کیونکہ میری جتنا انالیسس ہے لوگ پریفر کرتے ہیں نوٹکا سے جا کے لیں مارکس سپینسر سے جا کے لیں بڑے برانڈ سے جا کے لیں والمارٹ سے لیں تو اتنا مجھے نہیں لگتا پریفر بلے نٹس البتہ زیادہ چلتی جو میں نے اب تک تجربہ دے گا اور تیسری بات بیڈنگ کے حوالے سے بہت زبدست ہے مائکرو فائبر اگر لیا تو پروفٹ ہے میری کنسلٹینسی کنسلٹینسی تو ضرور آئے خیابان روحت میں میرا آفس ہے ہم کنسلٹینسی بھی کرتے ہیں نمبر بھی آپ کے سامنے آرہا گا وات ساپ کر مجھے آجائیے فیلحال ہماری بیسک سکرین کنسلٹینسی ہوتی ہے اس کے تین ہزار روپے فیز ہے پھر اس کے بعد سات سیشن ہم نے امازون کے